مجھے خصوصی طور پر کہا گیا مولانا احتیاط سے گفتگو کریں ہم جتنے بھی علماء ہیں پابند ہیں مراجعہ کے فتوہ کے فتوہ یہ ہے کہ آج ہر شیعہ پر اتحاد بین المسلمین واجب ہے ان کے مقدسات کو برا بھلا نہ کہو یہ شرعن ہماری فقہ میں حرام ہے لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ علمی بحث نہ کرو آپ احترام سے نام لو علمی بحث کرو پچھلے سال میں نے خمسہ پڑا تھا اور ایام فاطمیہ میں الحمدللہ اس کے جو کلپس سے ان کو بہت ساری پذیرائی ملی اہل سنت کے برادران کی طرف سے یہاں ہو سکتا ہے چند ایشوز آپ کو ہو جائیں لیکن جب یہ مجالس ریکارڈ ہوتی اور نیٹ پہ جاتی ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کلپس کو دیکھتے ہیں اور خود محمد علی انجینئر نے بھی بعض کلپوں پر رپلائی دیا یہ فکر بیدار ہو رہی اہل سنت کی آپ جب کالج میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں جب جناب آیت اللہ سیستانی نے یہ کہہ جے کہ اہل سنت تمہارے بھائی نہیں تمہاری جان ہے ٹھیک ہے نا جان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی جان کو جہنم میں نہ جانے دو میں اپنے بیٹے کو آگ سے بچاؤں گا گمراہی سے بچاؤں گا ہدایت کے راستے پر لاؤں گا تب ہی تم پڑھتے ہیں کہ شمر مولا کے سینے پر سوار ہے ٹھیک نیمہ محمد علیہ وسلم نے فرماتے ہیں شمر اب بھی وقت ہے یہ ڈیوٹی ہے یا رہبیت کے چاہنے والے کی کہ تا دم آخر یہ محنت کرو کہ حسین کی طرح کسی کو اور بنا کے حسین کی رشکر میں لاؤ آپ کو صرف فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے آج نیٹ پہ ساری کتابیں موجود ہیں سائد ستہ سے لے کر مستدرک حاکم سے لے کر تاریخِ تبری تاریخِ خلدون ساری آپ پڑھیں گے موجود ہیں پہلے جب مولویوں کے پاس ہم نے دین لیا مولویوں سے مفتیوں سے اب مولوی اگر دین میں خیانت کرے قصور کس کا ہے اچھا کبھی آپ نے ایک پوائنٹ پہ غور کیا کہ فطرت انسان میں انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے قصور ان کا بھی نہیں ہے ہم دونوں پوزیٹیوٹی کے ماننے والے ہیں کیسے آپ جو فضائل مولا علی کے لیے بیان کرتے ہیں علی کریم تھے علی سخی تھے علی بہادر تھے یتیموں کی مدد کرتے تھے با تقوی تھے نمازی تھے ولادت کعبے میں ہوئی شہادت مسجد میں ہوئی تو آپ یہ ساری کیا بیان کر رہے ہیں پوزیٹیوٹی اب ان کے جو مولاناز ہیں وہ بھی اپنوں کے بارے میں پوزیٹیو باتیں کرتے نیگٹیو نہیں کرتے تو اس پوزیٹیوٹی کی وجہ سے دل میں کیا ہو جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے یا برائی اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے یا جن کو ہم کہیں جنہوں نے احلوبائی سے دشمنی کی اگر کوئی ان سے محبت کر رہا ہے آپ کو پتا ہے دشمنی کی ان کو تو نہیں پتا ان کو تو کہا گیا بڑے شیر و شکر تھے ملے ہوئے تھے رشتہ داریاں تھی آنا جانا تھا اب ان کے ذہن میں پوزیٹیوٹی ہے تو یہ مسلمان اس پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہا ہے اگر آپ اس کو حقیقت یا حقائق بیان کریں گے کتابوں کی طرف لے جائیں گے مولوی کی طرف نہیں مفتی کی طرف نہیں تجھے دین کس کا اپنانا ہے مصطفی کا دین اپنانا ہے کسی مفتی کا نہیں جب کتابوں کی طرف لے جاؤ گے تو کتابوں سے پتا چلتا ہے حق کیا تھا